جتنے بھی دو مستائے ہیں ان میں یقیناً کشمیر سے تعلق کرنے والے نوجوان بھی شامل ہیں مگر پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے اور باقی جگہوں سے بھی تعلقین بھی یہاں پر آئے ہیں تو اس پر مجھے یقین ہے کہ جو کشمیری طلبہ یہاں پر وجود ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ بڑا ہوگا ایک ہمت اور جوش بڑا ہوگا اور یہ جو یکجہتی کا پیغام ہے یہ اس احتجاج سے آج کشمیر کی بادیوں میں جائے گا کہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر سندھ بلوچستان پنجاب اور باقی علاقوں کے جو طلبہ ہیں جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پر میں یہاں پر آنے والے تمام دوستوں کو خراجر تحصیل پیش کرتا ہوں ان سب دوستوں کے لیے برطالی ہونی چاہیے اس کے بعد میرے سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں دوستوں نے کشمیر تحرید کے حوالے سے بتایا کہ یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں میں یہاں پر بھزے کرتا چلوں کہ ابھی پنجاب کے اندر پنجاب پاکستان کے اندر میڈیا مکمل بریک آؤٹ ہے اگر کوئی میڈیا پر بات کشمیر تحرید کے حوالے سے وہ بھی رہی ہے تو وہ ون سائیڈڈ پکچر ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر کی عوام نے پولیس اور رینجرز کو مارا ہے جبکہ حقیقت اس کے اولٹ ہے جب آنسو گیس شیل پرسائے گئے وہاں پر اور معصوم بچیوں کے جو سکول تھا اس کے اندر جا کر شیل گرے تو ان کی ویڈیو موجود ہے ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں معصوم بہرہ بہرہ سال کی بچیاں ان کا سانس بند ہو رہا ہے ان کا سانس گھٹ رہا ہے وہ چیخیں مار رہی ہیں یہ ایفیکٹس ہیں جو کہ سب کے سامنے نظر آتے ہیں اسی طرح سٹریٹ فائر کھولے گئے تنگوں میں گولیاں نہیں ماری گئی ہواں میں گولیاں نہیں چرائے گئی جسموں پر چرائے گئی سینے چلی کیے گئے سروں پر کھولیاں ماری گئی یہ پاکستانی ریاست نے وہاں پر کیا ہے اور کیوں کیا ہے عام لوگ وہاں پر پر روانے تجاز کر رہے تھے تقریباً پانچ لاکھ سے زائد گئی تعداد موزفر آباد کی طرف عوام کا کافلہ روان دبا تھا اس کافلے سے خوبصدا ہو گئے تھے یہ حکمران اور اس کو سبوتاز کرنے کے لیے وہاں پر ریجلز نے پولیس نے اتنی بے دردی سے آنسو گیس شیلنگ کی کہ گوجرہ کے مقام پر آنسو گیس شیلنگ کی وجہ سے بچے کی ڈیٹ ہو گئی گولی کی وجہ سے نہیں آنسو گیس شیلنگ کا جو دھوان تھا اس کی وجہ سے ڈیٹ ہوئی ہے اتنی بڑے پیمانے پر بہیوانہ ریاستی تشدد ہوئے مگر یہ تو وہ ایک اس پر پہلے بھی دوستوں نے بڑی تفصیلی بات کی ہے میں اس کی تفصیلات پر نہیں جانا چاہوں گا مگر میں کچھ اہم باتیں کرنا چاہوں گا اور میں گزارش کروں وہ تھوڑا سا وقت مجھے دیا جائے بات کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین بات اس سے احتجاج کے اندر کرنے کی ضرورت ہے اس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشمیر کی عوام نے جو یہ جدو جہد کی ہے اس کے نتیجے میں ایک ناممکن بات کو ممکن بنائے انہوں نے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت سورج تلو نہیں ہو سکتا انہوں نے رات کو سورج نکال کے دکھایا ہے کہا جاتا تھا کہ بجلی پچاس روپے یونٹ ہے یہ تو تین روپے ہو ہی نہیں سکتی کشمیر کے اپنے اندر بھی جس کا ذکر کیا گیا کچھ غدار چھپے ہوتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں فرادیے دلال چھپے ہوتے ہیں میر چھاپر اور میر صادق چھپے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کہاں تین روپے ہو سکتی ہے پھر وہاں کے غریب عوام نے نحکہ لوگوں نے عام لوگوں نے یہ بتایا کہ جب عوام نکلتی ہے پھر تمام دھن دولت گولہ بارود پولیس فوج ناکام ہو جاتی ہے جو ناموں کے روپے ہو جاتا ہے عرضے خدا سے اس زمین سے سارے پوتھ اٹھا کے پاش پاش کر دیے جاتے ہیں وہ ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے پچاس روپے سے تین روپے میں یونٹ آگیا ہے بجلی کا اکتی سو سے دو ہزار روپے پہ اٹھا فیمن آگیا ہے اور جس میں آپ کو بتاؤں کل جس طرح پانچ لاکھ سے زائد تا مجمع مضافرہ باز کی طرف آئی رہا تھا فرشتہ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے یہ زمین پر کیا ہو رہے ہیں دنگیں کام پر رہی تھی دنگیں کام پر رہی تھی یہاں کے چڑھ رہے لوگی ججوں کی ان کو سمجھ نہیں آئی رہا تھا کیا ہو رہے ہیں ان کو عادت نہیں تھی عبان کی بغاوہ دیکھنے کی جن کو کیڑا کو گوڑا کہتے ہیں جن کو یہ افتادگانے فاک کہتے ہیں جن کے بارے میں یہ سوچ ہے کہ یہ تو کیڑے پکوڑے ہیں ان کی کیا اوقات ہے طاقت تو بندوق میں ہے طاقت تو بیگو ڈالوں میں ہے طاقت تو ہمارے ٹینکوں میں ہے پھر عبام نے دکھایا طاقت ان میں نیک طاقتیاں ہیں اور پھر عبام نے گھٹنے ٹینکنے پر مجبور کیا غرور کو فاک میں ملا گیا آپ نے دیکھا وہاں پر ہیلیکپٹر آئے مزفر آباد شہر کے اندر ہیلیکپٹر آیا بڑے وہاں پر فوجی پریڈ کے سٹائل میں کلابازیاں کھاتے ہوئے کچھ لوگ اترے ان کا خیال تھا کہ ہوا میں گولی چلے گی لوگ بھاگ جائیں گے انہوں نے ہوا میں گولی چلائی کوئی نہیں ہلا اور آگے محصول بچے آگے آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہوا میں نہیں سیدھے فائرنگ کرو انہوں نے کہا اب وہ جائیں گے جائیں گے ان کی عادت ان کی جو پیچھتر سال پر بدماشی ہے ان کو لگ رہا تھا کہ یار گولی کے آگے تو انسان نہیں کھڑا ہو سکتا انہوں نے گولی چلائی لوگوں نے دیکھا جو وہ ایک گرا دس ہون آئے یہ ہوا اینلیس میر میں ایک نوجوان کے سینے پر گولی لگتی تھی وہ گرتا تھا پارہ سال کا بچہ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے آتا تھا صبح اور انکلاب آئے گا اینلیسی میں جو کالیوں میں اینلیسی اور انکلاب آئے گا کالیوں میں واzczجام رون میں اسلیسی میں کلاب آئے گا ابل میں وقت کی بہت قلت ہے دل تو چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے غیور بادو روان نے میرے اپنے اندر ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں تو تیلی میدہ کی ہے earlier جو ایک مضامت کا جذبہ اس کو جگہ دیا ہے ہم یہاں پر ایک جس کمرس تنظیم کے ساتھ میرا تعلق ہے میں دس سال سے سیاست کے اندر ہوں مگر زندگی میں میں نے اس طرح کا جوش جذبہ اور حمد خدا کی قسم محسوس نہیں کی جیسے آج محسوس کر رہا ہوں اس لئے معذرت تھوڑا سا فق زیادہ لے گیا میں آگے بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے جذبہات بہت زیادہ ہیں اور یقیناً یہاں پر جتنے لوگ آئے سب کے دل میں جذبات بھرے ہوئے مگر ہم نے یہاں اس احتجاج سے صرف اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا صرف کتھارسز نہیں کرنا صرف نعرے نہیں لگانے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ بجلی تین روپے ضرور ہوئی ہے مگر پاکستان کے جابر حکران ریاست ماں موجود ہے وہ یہ دوبارہ حملہ کریں گے یاد رکھیں ابھی عوام وہاں پر متعہد ہے تو وہ پیشے ہٹے ہیں مگر اگر عوام کا یہ اتحاد ٹوٹا تو پھر حملہ ہوگا لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کشمیر کے عوام کا اتحاد ہے اس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جتنے طالب علم یہاں پر آئیں ان کا فرض بنتا ہے کشمیر میں جا کر سٹڈی سرکل کریں بیسے کریں نوجوانوں کے اندر جا کر ڈسکشن کھولیں اپنے منظم دھنچے بنائیں عوامی جوئنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اگدہاد میں لے کر جائیں ایک اگدہاد کے اندر عوامی دفاعی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور ایک منظم دھنچے کے ساتھ ہی طاقت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور دوسری بات آج یہاں لاہور میں اتجاج ہوا ہے اب یہ یہاں پر لاہور کے اندر جو کشمیری طالب علم ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کا فریضہ نہیں ہے یہ یہاں کے پنجاب کے سندھ اور بلوجستان کے طلبہ اور محنت کشنوں کا مزدور و کسانوں کا فریضہ ہے کہ کشمیر کی تحریک اور بغاوت کو یہاں پر پھیلا دیا جائے یہاں پر ہر تعلیمی دارے کے اندر نوجوانوں کو بتایا جائے کہ کشمیر میں کیا ہوئے اور میں یہاں پر وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ ہم ہماری جو تنظیم ہے پروگرسیف یوتھالائیس کی کمرس تنظیم ہم ایک ایک تعلیمی دارے میں آپ کی اس جدوجہد کا پیغام لے کر جائیں گے کیونکہ ہم یہ یہاں کی گجو مطا جسٹرل ایڈیا کی جو فیکٹی ہیں اور فیکٹیوں کے مزدوروں کے پاس یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ اگر لڑو گے تو جیتو گے جینا ہے تو لڑنا ہوگا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی ساتھی آئے ہیں آخری بات کروں گا دوستو یہ آج کشمیر میں بغاوت آپ نے دیکھی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے بلوچستان کے بہت بڑا احتجاج تحریک دیکھی تھی بلوچ لانگ مارچ کے نام سے اسی طرح پی ٹی ایم کے دوست یہاں بات کر کے گئے ہیں پشتوروں کی بڑی تحریک رہی ہے اسی طرح گلگت بلکستان کے اندر بہت بڑے احتجاج ہوئے ہیں اور ابھی بھی تحریک جاری ہے اور ابھی میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں یہاں پر لیرے سے پہلے کومنٹ وریشہ ریڈ ورکرز فرنڈ سے بات کر رہی تھی کہ شیخ زید لاہور جو ہسپتال ہے اس کے ملازمین نے بھی اظہاریں یقجیتی کیے کشمیر تحریک کے ساتھ اور وہ ہوا ہے یہ بہت بڑی کمیابی ہے کراچی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی اندر سب سے بڑی یونین ہے وہاں پر جنرل ٹائلز ورکرز یونین اس کا جو صدر ہے اس نے بھی یقجیتی کی ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک جیت ہے اس تحریک کی اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس تحریک کو پھیلائیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے مگر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا پاکستان میں باقی بھی لوگ لڑ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے دیروزگاری بڑھ رہی ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں پاکستان کے حکمران یہ پنجاب کے دوستوں کے نام پیغان ہے یہ کشمیر کے دوستوں کے نام بھی پیغان ہے کہ اب مستقبل میں پاکستان کے حکمران ایک پروپیگنڈا شروع کرنے جا رہے ہیں وہ پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ کشمیریوں کو ہم سبسٹی دے رہے ہیں اس لئے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے لہذا ہم نے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اس کا اتحاد کے ساتھ جواب دینا ہے ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ کشمیریوں کی وجہ سے بجلی مہنگی نہیں ہو رہی ملک ریاض میاں منشاہ آسیم امیر آسیب علی زرداری نوار شریف عمران خان ان کی وجہ سے ہو رہی ہے آئیے لیس کے وجہ سے ہو رہی ہے سارے مظہور محکوم مظلوم عوام کو آپ اس میں اکٹھا کر دے پورے پاکستان میں ان کا اتحاد بنائے جس دن یہ اتحاد بن گیا آپ سوچیں اگر گجو متہ انڈسٹریل ایریا بے شمار سیکڑوں فیکٹری ہیں وہاں پر جہاں پر یہ کپڑا بنتے ہیں جہاں پر جوتے بنتے ہیں اگر ایک دن وابدہ کے مظہور ریلوے کے مظہور پیرامیڈیکل سٹاف ڈاکٹر انجینئر کسادسہ فیکٹریوں کے مظہور ہر تال کر دیں کام کرنا چھوڑ دیں یا جام کر دیں تو کیا حالت ہوگی کتنی بڑی طاقت بنے گئے یہ اس طاقت کو محسوس کریں ساتھیو یہ کام ایک ایسی پارٹی کر سکتی ہے ان سب کو آپس میں جوڑ ایک ایسی پارٹی سکتی ہے جو کسی ذات کسی نسل کسی زبان کسی قوم کی بنیاد پر قائم نہ ہو بلکہ انقلابی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہو جو تمام ایک کا دکھ سب کا دکھ جس کا نارہ ہو جو پوری دنیا کے امیروں کو نہیں پوری دنیا کے غریبوں کو مظلوموں کو محکوموں کا اپس میں جڑے میں اپنی پیغام کا اپنی بات کا یا افتتام کروں گا کہ ساتھیو یہاں پر جتنے دوست آئے ہیں آپ سب پر یہ فرض ہے کہ یہاں سے جا کر اپنے پیپر کی ٹینشن نہیں لینی اپنی ڈگری کی ٹینشن نہیں لینی اس نوکری آپ کو نوکری ویسے بھی نہیں ملنے والی محشد برباد ہے آگے لگا دو نگریوں کو شاڑ 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 جلام زندگی پر لڑو جتو جہد میں ہو ایک ایسی انقلابی پارٹی بناو جت ان حکمرانوں کو جو کشبیر کے اندر ہوا ہے پورے پاکستان پورے برے سغیر جنوبی ایشیا اور پوری دلیہ کے اندر ایسا کریں ان کے نظام کو اکھاڑ پھیکیں سرمایہ درانہ نظام کو کھاڑ پھیکیں ونگوں پر قبضہ کریں چگیروں پر قبضہ کریں جو جو گائے وہی کھائیں یہ نعرہ ہو ایک سوشلز انقلاب کو کامیاب کریں بہت شکریہ بہت شکر گزاروں آپ تمام دوستوں کا ہماری بہنیں جہاں دوستی تشریف رائیب بریتنی